اسلام نیکو لاہوریہ سیٹھ سے امیتہ ہے می کونٹیکٹ نمبر 03219537814 آج میں آپ کو ڈی ایچ اے بھاولپور کے باقی جو بلوکس رہ گئے تھے پارٹ ون میں آپ کو میں نے جو انفرمیشن دی تھی وہ سیکٹر زی کی دی تھی ون کنال جو ان بلوک میں ان کی کمپلیٹ انفرمیشن دی تھی سیکٹر اے بی اور سی جہاں پہ پودیشن آ چکا ہوا ہے اس کی کمپلیٹ آپ کو انفرمیشن پہلی ویڈیو میں میں نے دی تھی آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ سیکٹر دی کنال اور دس ملہ کی بات کرنے جا رہے ہیں سیکٹر اے کی بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ دس ملہ کے پلوٹس ہیں یہاں پر یہاں سینٹر کمرچل ایری ہے اور سیکٹر ایف کی انشاءاللہ کمپلیٹ ڈسکس کریں گے کہ سیکٹر ایف میں کس پورشن میں ڈویلمنٹ ہو چکی ہے کس پورشن میں ڈویلمنٹ ابھی تک نہیں ہوئی کنال کی میں بات کر رہا ہوں اسی طرح جو دس ملہ یہاں پر تقریباً ڈویلمنٹ کمپلیٹ ہے اور آپ پوری ویڈیو دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا سب سے پہلے میں بات کروں گا ڈی اے چے بہاولپور کے سیکٹر ڈی کی ڈی کی میں آپ کو بتاتا چلوں لوکیشن بہت اچھی ہے یہاں پر مینیمم جو میکسیمم پرائیس ہے وہ مینیمم اراؤنڈ کو فورٹی فائف سے لے کے کوئی ففٹی فائف تو سکسٹی تک یہاں پر ان پروٹس کی پرائیس ہے اور چار سے پانچ آپ پارک دیکھ سکتے ہیں اس کی لوکیشن کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو ٹو ففٹی فیل روڈ مین ایکسیس آ رہی ہے اس کے بالکل ساتھ میں سیکٹر ڈی ہے سیکٹر ڈی میں جو ہے ڈویلمنٹ کا کام کافی تیز سے جاری ہے جن پٹیوں میں ڈویلمنٹ کا کام ابھی سٹارٹ ہو چکا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا تقریباً یہاں پہ آکے ڈویلمنٹ کا کام سٹارٹ ہوئے اٹھانہ سو کی نمبرنگ میں ستنہ سو کی نمبرنگ میں اور جیسے جیسے آگے جائے گا ڈی ایچے آپ کو ڈویلمنٹ میں دکھاتا ہوں کہ ڈویلمنٹ کا کام کس حد تک ہو چکا ہوئے ڈویلمنٹ چارج جو ہیں یہاں پہ سارے کے سارے ادا ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان پٹیوں میں کام سٹارٹ ہو چکے ہیں کچھ یہ پٹی ہیں یہاں پہ بھی تھوڑا بہت کام سٹارٹ ہو چکے ہیں جیسے جیسے ٹائم گزرے گا ویسے ویسے انشاءاللہ یہاں پہ ڈویلمنٹ کمپٹیٹ ہوتی جائے گی یہاں پہ ڈویلمنٹ چارج جو ہیں وہ ٹوٹل ٹوئنٹی ٹو لیک تھے جو کے پہ ہو چکے ہیں یہ آرمی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اور اس کے ساتھ بلکل جو ہے ڈی ایچے بہاورپور کا یہ کنال کا پورشن ہے سیکٹر ڈی کا سیکٹر ڈی میں جیسے ڈویلمنٹ کمپٹیٹ ہوگی تو ڈی ایچے بہاورپور یہاں پر پوزیشن دے دے گا اب بھی آپ کے بعد بہت اچھا ٹائم ہے یہاں پر مناسب پرائس پر آپ پلال لے سکتے ہیں دیکھیں جہاں پہ لینڈ کلیر نہیں بھی ہے وہاں پہ بھی اگر آپ کو فورٹی فائی فورٹی سکس میں پلال مل جاتا ہے آن گراؤن کنال کا پلال ڈی ایچے میں اس سے سستہ کا ہی نہیں ہے تو وہ بہت اچھی اپشن ہے آنے والے ٹائم کو آپ کو اچھا وہ گین دے گی مطلب اتنا ہی میکسیمم گین ملے گا جب یہاں پہ ڈویلمنٹ ہو جائے گی اور پسچن مل جائے گا اتنا ہی اچھا گین ملے گا میں بات کرنے جا رہا ہوں دی ایچے بہاولپور کے جو دس ملہ کے پلالٹس ہیں سیکٹر ڈی میں اس کی بات کرنے جا رہا ہوں دس ملہ میں یہ کمرشل ایریہ ہے اور یہاں پہ اسی طرح ہی پارکس ہیں مسجد ہیں اور اوپر والے پورٹشن میں یہ ویلاز ہیں ویلاز میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں ویلاز میں تقریباً ٹو ہنڈر پلس جو ہے گروہ میں رہائشہ آ چکی ہوئی ہے اور پہلے میں آپ کو دس ملہ کی اپشن دیتا ہوں دی ایچے بہاولپور سیکٹر ڈی دس ملہ کے یہاں پر پلالٹس جو ہے کاؤسٹ آب لینڈ منیمم پرائز جو ہے وہ ٹھرٹی تھری سے ٹھرٹی فورڈ لیک ہے اور میکسیمم پرائز یہاں پر فورٹی ایٹ و ففٹی ہے دس ملہ میں پرائز بہتر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ویلاز کی کسٹرکشن ہو چکی ہے اور رہائش بھی آ چکی ہوئی ہے تو مطلب یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کیونکہ سی بلوک سے بھی جلدی جو ہے یہاں پر گر بنیں گے اس کی مطلب جو لوکیشن ہے وہ بہت اچھی ہے کیونکہ ہمیشہ گر وہاں پر بنتے ہیں جہاں پر تھوڑی بہت عبادی ہو یا یہاں پر آلیڈی گر بنے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے یہ دی ایچے بہاولپور کیونکہ انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ ہم بہت جلد پوزیشن دینے لگے ہیں تو جیسے یہاں پر پوزیشن آتا ہے سارے کے سارے بلوک میں جو ہے ڈویلمنٹ کمپریٹ ہو چکی ہے اور جیسے بس پوزیشن کا ویٹ ہے جیسے یہاں پر پوزیشن ملے گا تو گھروں کی کسکشن سٹارٹ ہو جائے گی یہ ویلاز ہیں چھ مرلا نو مرلا اور بارہ مرلا یاد رہے یہاں پہ جو چھ مرلا ویلاز ہے یا بارہ مرلا ویلاز ہے ان کی میں منیموم میکسیمم آپ کو پرائس بتا دیتا ہوں منیموم جو پرائس ہے یہاں پر چھ مرلا گھر کی وہ ستر لاکھ روپے ڈی ایچ ای کی طرف سے ڈی سائیڈ کی گئی تھی جو کہ تین سال میں پیمٹ ادا کرنی تھی جن لوگوں نے اس ٹائم پہ جب اس کو پیمٹ ادا کی اس ٹالماس کی صورت میں آج ان کو کم سے کم یہاں پر جو پروفٹ ہے وہ پینتیس سے چالیس لاکھ روپے ہے البتہ ڈپینڈ کرتا ہے یہ چھ مرلا میں بات کر رہا ہوں ڈپینڈ کرتا ہے اگر اس کی لوکیشن اچھی ہے کارنر ہے یہاں فیسن پارک ہے تو اتنا ہی اچھا اس کے اوپر آن ہے آپ اگر یہاں بھی کوئی چیز بیچنا جا رہے ہیں تو بلکہ آپ میرے نمبر پر کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس کو ہم اچھی پرائس پر بیچیں جو نو مرلا ویلا ہے وہ بھی سیم اسی طرح ہی ہے اس کے اوپر بھی تقریباً اس ٹائم کو 45 سے لے گئے کہ کوئی سکسٹی تک آن ہے وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے اس کی لوکیشن کے اوپر لیکن اگر وہ کارنر یا بری روڈ کے قریب ہیں تو اس کا آن اس سے بھی بہتر ہو سکتا ہے لیکن وہی بات ہے کہ اس کی لوکیشن کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی لوکیشن کیسی ہے جو بارہ مرلا ملا ہے اس کی ٹوٹل پرائز نائیٹی نائن لیک تھی اس کے اوپر جو آن اس ٹائم ہے وہ کم از کم 65 سے لے گئے 85 تک اس کے اوپر آن ہے اور یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے لوکیشن کے اوپر جیسی اس کی لوکیشن ہوگی ویسی یہاں پر پرائز ہوگی دس ملہ کی میں بات کر رہا تھا پہلے ڈی ایچے بہاورپورٹ سیکٹر ڈی دس ملہ کی دس ملہ میں جو تیرہ لاکھ روپے ڈویلمنٹ جارڈیز تھے وہ سارے کے سارے ادا ہو چکے ہیں آپ کا پراؤٹ پراؤٹ اگر کوئی کمرشل کے سامنے ہے یا پبلی بلنی کے سامنے ہے یا اور کسی ایسی بیل لوکیشن کے پاس ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس کی اسیسمنٹ لینی چاہیے یا آپ اس کو بیچنا جا رہے ہیں یا اگلے چھے مینے میں آٹھ مینے میں یا پھر ہولڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ میرے نمبر پر کانٹیکٹ کر کے مجھ سے مشورہ لے سکتے ہیں کہ اس پراؤٹ کو ہولڈ کرنا چاہیے یا بیچ دینا چاہیے اپنے پراؤٹ کی ٹائم کے ساتھ آپ اسیسمنٹ لیتے رہے کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکیں مارکٹ بہتر ہو رہی ہے یا نیچے آ رہی ہے البتہ میں اپنی پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ کو یہ بائنگ ٹائم ہے سیلنگ ٹائم کوشش کریں اگر اچھی لوکیشن کا پراؤٹ ہے تو اس کو نہ بیچیں اس کو ہولڈ کریں ہمارا الحمدللہ الہوریہ سیٹھ کے ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے کلائنٹس کو بہتر سے بہتر گائیڈ کریں ان کو غلط گائیڈ نہ کریں کہ اگر آپ کا مطلب کو پلار کارنر یا فیسیم پارک ہے تو ہم کے انہی سر اس کو بیچ دیں میری کوشش ہوتی ہے میں کلائنٹس کو یہی بات کروں کہ اگر آپ اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں تو آپ ویڈ کریں مارکٹ بہتر ہو تاکہ میکسیمم پرائیس پر بیچیں البتہ آپ نے انویسمنٹ کی ہے تو پوزیشن کا ویڈ کریں اگر کوئی بیل لوکیشن کا پلارٹ پھر اس کو فوری طور پر نکال دینا چاہیے میں ڈی ایچ اے بہاولپور کے سیکٹر ای کی بات کروں گا سیکٹر ای میں جو ہیں سارے کے سارے جو ہیں دس ملہ کے پلارٹس ہیں اور یہاں پہ یہ سینٹر کمرشل ایری ہے یہاں پہ آنے والے ٹائم پہ شوکر خانم بنے گا سیکٹر ای کا یہ پورشن بہت اچھا ہے اوپر والی روڈ یہ پورشن جو ہے یہ بہت اچھا ہے اور یہاں پہ جو سترہ لاکھ روپے ہیں کچھ کام یہاں پہ سٹارٹ ہو چونکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پٹی ہیں ڈی ایچ اے نے ان کی کٹنگ کرنا شروع کر دی ہے اور جیسے جیسے ٹائم گزرے گا ویسے ویسے آپ دیکھیں گے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ہمارے جو کلائنٹس پاکستان میں ہیں یہاں پھر آورسیز ہیں تو ان کو وہاں پہ بیٹھے پتہ چل سکے کہ ان کی پلوٹس کی آنگران لوکیشن کیسی ہے یا وہاں پہ ڈیویلمنٹ کا کام کس حد تک ہو چکا ہے اور یہاں پھر اگر آپ اپنے پلوٹس کی کوئی سیلنگ بائنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہم سے کونٹیکٹ کریں یہاں پہ جو اس ٹائم منیمم پرائز ہے سیکٹر ای میں سیکٹر ای میں جو منیمم پرائز ہے وہ ٹھرٹی ٹو سے لے کے ٹھرٹی تھری تک ہے اور میکسیمم یہاں پر ٹھرٹی ایٹ ٹو فورٹی تک یا ٹھرٹی ٹو تک بھی پلوٹس آویلیبل ہیں ڈپینڈ کرتے ہیں ان کی لوکیشن کے اوپر جیسی لوکیشن ہے ویسی ان کی پرائز ہے یہاں پہ جو ڈویلمنٹ چارٹیز ہیں وہ تقریباً تین سٹالماس جا چکی ہیں اور باقی رمیننگ ہیں ہر تین مہینے بعد ایک سٹالماس کی صورت میں آپ نے پیمت ادا کرنی ہے فور کزیمپل آپ یہاں پر ٹھرٹی ٹھرٹی تھری میں پلوٹ بائی کرتے ہیں کوئی جنرل کیٹیگری کا یا پھر مطلب کوئی کورنر یا مطلب کسی بھی پرائز پر آپ بائنگ کرتے ہیں تو پلس آپ نے ساتھ میں ڈویلمنٹ چارٹیز ادا کرنے ہیں بہت مناسب پرائز پر پلوٹس ہیں فائلز آپ کو یہ نہیں پتا کہ فائل کا بیلٹ ہوگا اس کا پلوٹ کیسا نکلے گا آن گرون لوکیشن کے ساتھ پلوٹس میں انویسمنٹ کریں آپ کو کم از کم اندازہ ہو کہ آپ اپنا پیسہ وہاں پہ لگا رہے ہیں جہاں پہ آپ کو اندازہ ہے کہ وہ پلوٹ کورنر کا ہے فیسیم پارک ہے اس بلوگ کی لوکیشن کیسی ہے بیل لوکیشن تو نہیں وہ اس طرح کی چیز کل کو آپ کی ایزی لی بھگ جاتی ہے وہ کیش ہی ہوتا ہے ہمیشہ کوشش کریں اگر آپ کا بجٹ کنال کا نہیں ہے دس ملہ کا تو آپ دس ملہ کا پلوٹ لیں لیکن لوکیشن اچھی لیں وہ آپ جب چاہیں گے وہ بھگ جائے گا بیل لوکیشن کے پلوٹ نہیں بھگتے جو پبلک بیلڈنگ کے سامنے ہوتے ہیں یا ہائی سینشن وائر کے قریب ہوتے ہیں کیونکہ یہ جب آرپور کے کچھ بلوگز میں ہائی سینشن وائر بھی گزر رہی ہے تو کوشش کریں ایسے بلوگز میں لیں یا ایسی پٹی میں لیں جہاں پہ ہائی سینشن وائر نہ ہو وہ آنے والے ٹائم پہ آپ کو اچھا گین دیں گی میں ڈی ایچے بہاولپور کے سیکٹر ایف کے بارے میں بات کروں گا سیکٹر ایف میں جو دس ملہ کے پلوٹس ہیں اس ٹائم آپ اپنے سکرین پہ وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پانچ سے چھ پارک ہیں مسجد ہے سینٹرل کمرشل ایری ہے لوکیشن اس کی بھی بہت اچھی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ون فیپٹی فیڈ روڈ کے ساتھ ساتھ آپ کوئی بھی پلوٹ لے لیں وہ بہت اچھا ہے لیکن اگر آپ کا بجٹ کم ہے تو آپ تھوڑا دو تین پٹییں چھوڑ کے بھی ساتھ میں لے سکتے ہیں بلکل میں یہ نہیں کہتا بانڈری کے ساتھ پلوٹ لیں لیکن اگر لے کے لانگ ٹرم میں آپ کا انویسمنٹ کا پلان ہے تو لے کے چھوڑ دیے جائے تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے لیکن وہی بات آ جاتی کہ کوشش کریں کہ اچھی جنگہ پہ انویسمنٹ کریں اچھی لوکیشن کا پلوٹ بائی کریں یہاں پر چھوڑ جا چکی ہیں اور یہاں پر ڈویلمنٹ چارٹی جو ہیں وہ ٹیوٹل تیرہ لاکھ روپے ہیں یہ پلس پوائنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو سیکٹر سی میں سیکٹر ڈی میں اور سیکٹر ایف میں دس ملہ کے پلوٹ بائی کر رہے ہیں ان کو یہ پلس پوائنٹ ہے کہ ان کے ڈویلمنٹ چارٹیز بھی کم ہیں اور ان کو مطلب آر ریڈی آپ کو جو ہے نا کو تین سے چار لاکھ روپے آپ پروفٹ میں ہیں ڈویلمنٹ کا سٹیٹس آپ دیکھ سکتے ہیں سیکٹر ایف میں کس حد تک ڈویلمنٹ کا سٹیٹس کس حد تک یہاں پر جو ہے ڈویلمنٹ ہو چکی ہے جیسے جیسے ٹائم گزر رہے ڈی ایچے کافی تیز سے ڈویلمنٹ کر رہا ہے یہ آج کے دن تک کی ڈویلمنٹ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہاں پر بھی وہی سیم بات ہے کہ جس پرائنس پر بھی آپ پلوٹ بائی کریں گے تو پلس صاحب نے ساتھ میں ڈویلمنٹ چارٹس ادا کرنے ہیں اور باقی سٹالما صاحب نے ہر تین مہینے بعد اکیس کی صورت میں ادا کرنی ہے میں ڈی ایچے بہاولپور کے ون کنال ایف بلوگ کی بات کروں گا ایف بلوگ میں جو مینیمم پرائیس ہیں وہ 45-46 ہے وہ بلوٹس ہیں جو کو بانڈری کے قریب ہیں ادھر بائیز آپ پرپورشن میں چلے جاتے ہیں تو ان کی اتنی ہی اچھی پرائیس ہے اس ڈی ایف بلوگ میں جو میکسیمم پرائیس ہے وہ تقریباً 60-65 تک ہیں اور ڈیپینڈ کرتا ہے اگر وہ کارنر بھی ہے فیسیم پارک بھی ہے یا اور بری روڈ کا بھی پلوٹ ہے تو اس کی اتنی ہی اچھی پرائیس ہوگی یہاں پہ جو ڈویلمنٹ چارٹس ہیں وہ 22 لیک ہیں اور جو میں نے آپ کو پرائیس بتائی ہے وہ کاسٹ آب لینڈ پرائیس بتائی ہے یہاں پہ میں آپ کو ڈویلمنٹ کا سٹیٹس دکھانا چاہوں گا ڈویلمنٹ جو ہے کچھ پٹیوں میں سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہ پورچن ابھی کچھ تھوڑا سا ایف بلوگ کر رہتا ہے جیسے یہ کریئے ہوگا یہاں پہ بھی ڈویلمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پہ میں آپ کو نمبرنگ دکھا دتا ہوں ڈی ایچے بہاولپور کی ہے تقریباً پندرہ سو کی نمبرنگ آ رہی ہے اور چونہ سو کی نمبرنگ آ رہی تقریباً اس پورچن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈویلمنٹ کا کام ابھی سٹارٹ نہیں ہوا لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ ہو جائے گا روڈس ویرہ آپ دیکھ رہے ہیں کمپلیٹ ڈی ایچے کر رہے ہیں ڈی ایچے کی کوشش فرس ڈی ایسے رہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم اپنے پروجیکٹ کو اون گرونڈ ڈویلمنٹ کریں یہاں پر لوگوں کو ہینڈ آور کریں تو مشاہلک جا کے آپ وہاں پر ڈویلمنٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہم آپ کو اپنی ویڈیوز میں بھی دکھاتے رہتے ہیں کہ اتنی ڈویلمنٹ ہے اتنی ڈویلمنٹ ہے کہ مطلب ڈی ایچے نے وہاں پر اچھا خاصہ کام کیا ہوا ہے تو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اندازہ ہو سکے کس بلوگ میں کس پٹی میں کس پوٹشن میں آپ کو بائی کرنا چاہیے کس پوٹشن میں آپ کو بائی نہیں کرنا چاہیے تو مزید ویڈیو کے لیے میرا ویٹ کیجئے گا انشاءاللہ بہت زلدہ آپ کو ویڈیو میں شیئر کروں گا سیکٹر ایچ اور جے کی اور سیکٹر ایچ اور جے کی اور سیکٹر جے کی تو مزید آپ کو اگر بائی کرنا چاہ رہے ہیں یا سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے نمبر پر کانٹیکٹ کےجئے گا 03219537814 ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ لیٹس سوڈیو آپ کو ملتی رہے بہت شکریہ اللہ حافظ